آج کس ویڈیو ہم یاد جانے گے کیسے ہم اپنے پین کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ بھی اپنے پین کارڈ کو ڈاؤنلوڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے کرنا ہے کہ آپ کو سب سے پہلے آپ کو کرنا ہے کہ اپنے موبائل فون کا کروم براوجر کو اوپن کر لینا اور یہاں پر سرچ باکس پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے پین کارڈ ڈاؤنلوڈ جیسے آپ پین کارڈ ڈاؤنلوڈ لکھ کے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر اگر آپ نے NSDL سے آپ کا پین کارڈ بنا ہوا ہے تو آپ اس اوپر والے ویب سائٹ پر ٹک کریں گے اگر آپ کا پین کارڈ UTI سے بنا ہوا تو آپ یہ UTI والے ویب سائٹ پر آپ یہاں پر ٹک کریں گے میرا پین کارڈ UTI والے سے بنا ہوا میں اس سے آپ کو ڈاؤنلوڈ کر کے دکھائیں گے دونوں کا جو پروسے جو تا سیم ہونے والا ہے تو سیمپل سا آپ کا جو سیکنڈ والی ویب سائٹ دکھ رہی UTI والے اسی پہ آپ کو ٹک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ ٹک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر سب سے پہلے آپ سے مانگا جا رہا جو آپ کا پین کارڈ ہے اس کا آپ کا پین کارڈ نمبر یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ کو جو پین کارڈ میں آپ کی ڈیٹا برث پڑی ہوئی اس کا منتھ اور یہاں پہ اس کا ایئر ٹائپ کر لینا ہے اور اس کے بعد سیمپل سا جو یہ کیپچا کوٹ سو کر رہا ہے اس کیپچا کوٹ کو یہاں پہ نیچے سممٹ کر دینا ہے اور یہ سارا بھرنے کے بعد پورے فارم کو سممٹ کر دینا آپ کو جیسے آپ سارے ڈیٹیل کو یہاں پہ بھر لیتے ہیں جیسے آپ یہ سممٹ کرتے ہیں تو آپ بھی سامنے گا ایسا پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ سے کچھ ڈیٹیل یہاں پہ دی جاتی یعنی کہ آپ کو جو پین کارڈ نمبر ہے وہ یہاں پہ لکھا رہتا ہے اور آپ کے پین کارڈ نمبر سے کون سے موبائل نمبر ریشٹرڈ وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور آپ کے پین کارڈ نمبر سے کون آپ کے ایمیل آرڈی ریشٹرڈ آپ یہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کرنا ہے کہ یہ کیپچا کوٹ سو کر رہا ہے اس کیپچا کوٹ کو آپ کو یہاں پہ فل کر لینا ہے کیونکہ یہاں پہ جو آپ کا موائل نمبر ریشٹرٹ سو کر رہا ہے جو ایمیل آئی ڈی ریشٹرٹ سو کر رہا ہے اس پہ ایک اوٹی پی جائے گا اس اوٹی پی کو آپ کو یہاں پہ انٹر کرنا ہوگا آپ اگر چاہے تو دونوں میں اپنی اوٹی پی منگوا سکتے ہیں آپ یہ بھی چاہے کہ آپ اپنے ایمیل آئی ڈی میں کیول اوٹی پی منگا سکتے ہیں ہم یہاں پہ اپنے ایمیل آئی ڈی میں ہی کیول اوٹی پی منگوانا چاہ رہے ہیں تو سمبل سا میں یہاں پہ only ایمیل ٹک کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو یہاں پہ یہ کیپچا کوٹ سو کر رہا یہ سارے کیپچا کوٹ آپ کو یہاں پہ انٹر کر لینا one by one اور اس کیپچا کو انٹر کرنے کے بعد ایک یہاں پہ چیک باکس سو کر رہا اس پہ آپ کو ٹک کر دینا ہے اور اس کے بعد سمبل سا آپ کو get اوٹی پی والا جو اوپسن ہے اس پہ آپ کو ٹک کر دینا ہے جیسے آپ اس پہ ٹک کریں گے تو یہاں پہ ہوگا کہ جو آپ کا ایمیل آئی ڈی آپ نے لگایا ہے اس پہ ایک اوٹی پی گیا ہوگا اس اوٹی پی کو سیمپل سا آپ کو یہاں پہ انٹر کر کے سممیٹ کر دینا ہے یہاں پر ہم نے اپنا جی میل اکاؤنٹ کھو لیا جو میرا وہاں پہ جی میل اکاؤنٹ سو کر رہا تھا جیسے اس پہ میں ٹک کروں گا یہی اوٹی پی ہمارا جو آیا جو یہاں پہ سو کر رہا 142396 اسی کو آپ کو کوپی کر لینا وہاں بھی اس سیم ٹو سیم ایسا ہی ٹائپ کر کے آپ کو سممیٹ کر دینا ہے اور جو اوٹی پی ہم نے وہاں پہ آپ کو دکھایا ہے سیمپل سا آپ کو یہاں پہ کرنا ہے اس اوٹی پی کو پیسٹ کر دینا اور اس کے بعد سیمپل آپ کو سممیٹ کر دینا جیسے آپ سممیٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ایسا پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ سے پین کارڈ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے آپ سے 8 روپے کا فی یہاں پہ لگتا ہے بس آپ کو 8 روپے کی پیمنٹ کرنی ہوگی اور یہاں سے آپ کو جو پین کارڈ ہوگا وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا تو پیمنٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہاں پہ آپ کو اپنا موبائل نمبر انٹر کر دینا اور ایک ایمیل آئی ڈی آپ کو یہاں پہ انٹر کر دینا اور اس کے بعد جو کنفرم پیمنٹ والا آپسن سو کر رہا اس پہ آپ کو ٹک کر دینا ہے آپ جیسی کنفرم پیمنٹ پہ ٹک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک ایسا پیج اوپن ہو جائے گا جہاں پر آپ کا پیمنٹ والے کئی سارے میتھڈ اوپن ہو جاتے ہیں یعنی آپ پیمنٹ نیٹ بینکنگ سے بھی کر سکتے ہیں اپنے ڈیویٹ کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں کیو آر کوڈ سے بھی کر سکتے ہیں یا والیٹ سے بھی کر سکتے ہیں یو پی آئی سے بھی کر سکتے ہیں آپ جس ٹائپ سے چاہے ہیں پیمنٹ یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں ہم یہاں پہ کیو آر کوڈ سے پیمنٹ کریں گے سیمپل تھا کوئی آر کوڈ والے اوپسن پہ ٹک کر دینا ہے اور یہاں پہ کیا ہوگا سیلیکٹ یور کیو آر کوڈ پہ بھی میو پی آئی پہ ٹک کر دینا ہے اور یہاں پہ میک پیمنٹ فار ایٹ پوائنٹ ٹو سکس والا جو اوپسن سو کر رہا اسی پہ آپ کو ٹک کر دینا ہے جیسی آپ اس پہ ٹک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک کیو آر کوڈ اوپن ہو جائے گا اسی کیو آر کوڈ کو اسکین کر لینا ہے اور پیمنٹ یہی سے آپ کو کر دینا ہے جیسی آپ اس کا پیمنٹ کر دیتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ایسا پیج اوپن ہو جائے گا جیسی آپ کا پیمنٹ سیکسیچ فل ہو جائے گا تو آپ کے سامنے ایک ایسا پیج اوپن ہو جاتا ہے یعنی کہ یہاں پہ ساپ ساپ لکھا ہوا ہے کہ note the password to open the e-pen card PDF will be your data birth یعنی جو PDF آپ کی pencard کی آئی ہے اب جب بھی اسے open کریں گے تو وہاں پہ آپ کو جو password مانگا جاتا ہے وہ آپ کا data birth ہوتا ہے اور جو آپ کا یہ PDF یعنی جو آپ کا pencard بھیجا گیا جو آپ کی email ID وہاں پہ ریشٹر جس پہ آپ کا OTP آیا تھا اسی email ID میں جو آپ کا pencard کا PDF وہ بھیجا جا چکا ابھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کیسا وہاں پہ سوک کرے گا وہ ابھی ہم نے یہیں پہ اپنا OTP کونپی کیا تھا symbols آپ کو یہاں پہ بیک آ جانا ہے جیسے یہاں پہ ایک بار آپ اسے refresh کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میرا pencard ہے وہ یہاں پہ اسی email ID پہ آ گیا جیسے آپ اس پہ ٹک کریں گے تو یہاں پہ تھوڑا سا آپ کو نیچے آ جانا ہے یہاں پہ آپ کو ایک دکھائے پڑے گا e-pencard والا اسی پہ آپ کو ٹک کر دینا ہے سب سے پہلے اسے آپ کو download کر لینا ہے download جیسے یہاں پہ ہو جاتا ہے simple سا آپ کو open کر لینا ہے جیسے آپ اسے open کریں گے تو یہاں پہ آپ سے PDF کا جو password ہے وہ مانگا جاتا ہے جو آپ کے data verse ہے وہ آپ کو یہاں پہ انٹر کر لینا ہے جو یہاں پہ password مانگا جا رہا ہے جیسے آپ اسے ok کرتے ہیں تو آپ کا جو pencard یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا pencard یہاں پہ download ہو چکا ہے آپ اس کا pen نکلوا سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ بہت آسانی سے اپنے pencard کو download کر سکتے ہیں پھر بھی اگر آپ کوئی doubt ہوتا ہے تو آپ میں comment box اپنا doubt بھیج سکتے ہیں میں اس کا solution وہاں پہ provide کرا دوں گا